باہی من الشیفان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹر دوستار یہ میری ایک فی میل سبسکائبر ہیں آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے ان کے پام سے میں کیا کوئی سیکھنے کو بھی تاہی سب سے پہلے ان کی میری بلائنگ کی بات کرتے ہیں اچھا جی جو میں نے آپ سے پہلے دو تین دن پہلے جو میں نے آپ سے سوال پوچھے تھے تو اب آپ نے یہ جو شادی کی لائن ہے اس کو بڑے غور سے آپ اس کو دیکھ لیں اسٹڈی کر لیں اس میں ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں بہت ایک ہلکی مدم سی لائن یہ نظر آ رہی ہے ایک دورک لائن جو ہے شادی کی وہ ہمیں یہ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک ہلکی سی لائن ہمیں اوپر بھی نظر آ رہی ہے چھوٹی سی تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہی جو بظاہر کوئی کہے گا کہ جناب ان کی پہلے کوئی منگنی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہیں گے کسی سے محبت کریں اور پہلا جو بھی ان کا رلیشن ہوگا وہ بریک ہو جائے گا منگنی ہوگی تو منگنی ٹوڑ جائے گی اور اگر محبت کریں گی تو محبت میں نکامی ہوگی اور یہ لائن جو ہے یہ ان کی شادی کا بتا رہی ہے اس پوائنٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ جو ڈارک والی لائن ہے یہ شادی کی لائن ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا پوزیشن ہے یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے یہاں پر بھی بلکل ایک چھوٹی سی لائن ہمیں یہ نظر آ رہی ہے ایک لائن یہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک یہ لائن نظر آ رہی ہے تو ان کی جو پہلی شادی ہے وہ تقریباً بیس سے بائیس سال کی عمر میں ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو جو ہم ٹائمین نکالتے ہیں شادی کی لائنز کی تو اس میں آپ کو جو طریقہ عام طور پر پامیس بتاتے ہیں میں بھی یہی طریقہ کا اختیار کرتا ہوں کہ اس کو اگر ہم پچاس برابر حصوں میں تقسیم کریں تو سینٹر اس کا پچیس سال بنتا ہے تو پچیس سال کے عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی ہے اور اس سے پہلے ان کی کوئی منگنی ویرہ ٹوٹی ہے یا کہیں پہ ان کی بات چلی ہے وہ ختم ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ یہ خاموش محبت کرتی تھی اور اس محبت میں ان کو نکامی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ یہ ہوئے کہ ان کی پہلی شادی بھی بریک ہو گئی ہے اور ان کی دوسری شادی بھی بریک ہو گئی ہے دو شادیاں ان کی تقریباً ٹوٹ چکی ہیں اب ان لائنز کو اگر دیکھا جائے گوھر سے تو آپ جتنی مرضی ویڈیو دیکھ لیں آپ بشک میری چینل پر جو میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ جو اکیلی شادی کی لائن ہے یہ کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے تو یہ کہیں سے بھی ڈائیورس کا نہیں بتا رہی یہ بتاتی ہے کہ شادی میں مسئلے ضرور آئیں گے لیکن شادی چلتی رہے گی لیکن ان کی یہ جو ہلکی سی لائن ہے اس ٹائم پہ بھی ان کی شادی ہوئی ہے یہ بھی ان کی ٹوٹ گئی ہے 20-22 سال کے عمر میں اور اس کے بعد ان کی دوسری جو شادی ہے وہ تقریباً ہوئی ہے 30 سے 35 کے درمیان تو یہ والی بھی ان کی بریک ہوئی ہے دو شادی ہیں ان کی ٹوٹ چکی ہیں جبکہ علم پامسٹی کی روز سے ہمیں ان کی ایک منگنی یہاں پہ ٹوٹی نظر آ رہی ہے یا کوئی خاموش محبت میں ناکامی نظر آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں ایک ہی مین شادی کی لائن نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد بھی ایک اوپرند کسی ریلیشن کی لائن نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آکے پامسٹی جو ہے وہ ہمیں ٹھیک طریقے سے گائیڈ نہیں کرتی یہاں پہ ان کے آپ مس گائیڈ ہوتے ہیں بلکہ اکثر لوگ پھر جب تھوڑے سے بھی بدل ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کی لائن جو ہیں وہ انسان کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں بتاتی ان کے یہ وہ لائن ہے شادی کی لائن جو علم پامسٹی کو بعض لوگ اس کو دے کے جو تھوڑا بہت علم رکھتے بھی ہیں لیکن یہاں پہ پہنچ کے وہ اس علم کو ہی غلط قرار دے دیتے کہ یہ علم ہی جھوٹ ہے یہ علم صحیح ہے ہی نہیں اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ شادی کی جو لائن ہے یہ جو ہم یہاں سے ٹائمنگ نکالتے ہیں نا کہ جتنی دل کی لائن کے قریب شادی کی لائن ہوگی تو اتنی آپ کی جلدی شادی ہوگی درمیان میں ہوگی تو آپ کی پچیس سے تیس سال کی عمر میں شادی ہوگی اور اگر تھوڑی سی اور اوپر چھوٹی امیلی کی طرف جتنی اوپر جائے گی کتنی آپ کی شادی لیٹ ہوگی یہاں پہ اگر ہوگی تو پھر آپ کی دقریباً پینتیس سے چالیس سال کی عمر میں شادی ہوگی لیکن یہ جو ہماری ٹائمنگ ہم نکالتے ہیں نا دل کی لکیر سے کہ یہاں سے کر لائن دل کی لائن کے اگر قریب ہوگی تو آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی اور اگر درمیان میں ہوگی تو آپ کی دقریباً پچیس سے تیس سال کے عمر میں شادی ہوگی یہ کسی حد تک جو ہے نا یہ ٹھیک بتا دیتی ہے لیکن عام طور پر یہ بالکل یہاں پہ صحیح نہیں بتاتی کہ آپ کی جو شادی کی ٹائمنگ ہے اس کے بارے میں بھی یہ صحیح رزلٹ نہیں دیتی اور اس کے علاوہ آپ کی ایک شادی ہوگی دو شادیوں ہوں گی آپ کی تین شادیوں ہوں گی اس کو بھی پورے وسوق کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں جو ہمیں ایک ہی شادی کی لکیر بڑی نظر آ رہی ہے اصولی طور پر ان کی ایک ہی شادی ہونی چاہیے تھی اور وہ کمیاب ہونی چاہیے تھی لیکن ان کی یہ جو ہلکی سی لائن نظر آ رہی ہے یہ بھی شادی نکام ہو گئی اور یہ جو بڑی خوبصورت شادی کی لائن نظر آ رہی ہے ان جو کہ ٹوٹی پھوٹی بھی نہیں ہے اس میں دو شاکہ بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی ان کی طلاق ہو چکی ہے دو ڈائی وورس ان کی ہو چکی ہیں تو اب ان کے ہاتھ کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے کہ کیا سین ہو سکتا آپ اس آدمے بھی دیکھنے یہاں پر بھی یہ ہلکی لائن ہے یہ لائن جو ہلکی سی نظر آ رہی ہے یہ اصل میں یہاں پہ ان کی شادی ہو گئی تھی اور پھر یہ ان کی شادی بریک ہو گئی بعض دفعہ جو ہلکی متم لائن ہوتی ہے اگر اس ٹائمنگ میں بیس بائیس سال کی عمر میں اگر ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ شادی ان کی ڈیمج ہو گئی اس کے بعد دوسری شادی ان کی تیس سے پینتی سال کی عمر میں کی گئی ہے اور وہ شادی بھی ان کی نقام ہو گئی ہے اب ہلکی سی لائن ایک اوپر نظر آ رہی ہے اب یہ سوچتی ہیں کہ میں تیسری شادی کروں یا نہ کروں کروں یا نہ کروں اب یہ اس کشم کشم ہے لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں جو دو ان کی شادیاں ٹوٹی ہیں اس میں کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں کیا کیا ریزن ہو سکتی ہیں تو اب آپ کے لیے یہ ٹاپک تھوڑا سا ہی یہ ہاتھ بڑا آپ کے لیے دلچسپ ہو چکے ہیں میرے سٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ جس طریقے سے ابھی میں آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہوں ہونہ اس طریقے سے اور اتنی سچائی کے ساتھ علم پابلسٹی کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں تو انگوٹھا جو ہے فرس پور ان کا ویل پاور کا بتاہ رہا ہے ویل پاور ٹھیک ہے سیکنڈ پور لوجک کا ہوتا ہے سوچ بوٹھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو بدہ ہی جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹرب ہے اب جب بدہ ہی آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو کیا ہوگا زندگی کے ڈسینگن آپ غلط لیں گے آپ ہوں گے بڑے اکل ماند بڑے سمجھدار خود کو سمجھیں گے لیکن غلط زندگی کے ڈسینگن لیں گے غلط فیصلے کریں گے اور ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی اور آپ کو ٹھوک رہے کھانے ہی پڑھیں گی اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کی یہ بدہ اس طریقے سے بنی گی یعنی کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کی خوبصورت آنکھ نہیں بنتی بلکہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے اور ایک لائن آ دی اور یہ ادوری آنکھ بنی ہوئی ہے تو جب ادوری آنکھ بنے گی تو پھر روپے بیسے کی تنگی بھی ہوگی جس قدر خوشحالی میں آپ کو زندگی گزارنا چاہیے تھی شادی شدہ زندگی آپ کی ڈیمج ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے تو یہ بدہ ہی آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سیکھ لیں آپ اس کو بھی ہم آپ شادی کے ساتھ بھی جوڑیں گے کہ اگر آنکھ بلکل کمپلیٹ ہوگی خوبصورت ہوگی تو آپ کو روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی زندگی میں آپ کی جو انسانوں کو پہچاننے کی جو آپ کے اندر حص ہوتی ہے چھٹی حص ہوتی ہے وہ آپ کی بڑی سٹرانگ ہوگی اگر آپ کے ہاتھ بھی یہ خوبصورت آنکھ اس طریقے سے بنی ہوئی ہو تو پھر آپ انسانوں کو بھی صحیح طریقے سے پہچانیں گے آپ دور اندیش بھی ہوں گے آپ بڑے معاملہ فہم بھی ہوں گے اور آپ بڑے سمیدار بھی ہوں گے اور آپ زندگی کے جو بھی معاملات ہوں گے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے لیکن اگر آپ کی یہ آنکھ بہت کٹی ہوئی ہے یا ایسے صرف دولہ انہیں نظر آ رہی ہیں تو یہ آنکھ نہیں بن رہی جب یہ آنکھ نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک سوج بوجھ والا فیکٹر تھا یا جو آپ کی دور اندیشی تھی یا آپ نے زندگی میں زبردست بسین لینے تھے زندگی میں اچھے فیصلے کرنے تھے وہ آپ نہیں لے سکیں گے آپ زندگی میں بڑے غلط طریقے سے زندگی گزاریں گے اور اس غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈیمج ہوگی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو پرسنل ہی جانتا ہوں ٹھیک ہے ان کی تمام لائف میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس لیے اب یہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب آپ کو کتابوں میں لکھے نہیں ملیں گے یہ میرا کہہ لے گی جو تیس تیس چالیس سال کا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جن عورتوں کی جن مردوں کی یہ آنکھ ڈسٹرب ہے وہ اپنی پہلی شادی کے بارے میں گھور کریں گے اس میں مسئلے آئے ہیں یا نہیں آئے کیا ان کی پہلی شادی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی جن لوگوں کی یہ آنکھ ڈسٹرب ہے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ کیا ان کی پہلی جو شادی ان کی ہوئی ہے اس میں ان کو خوشیاں ملیں گے ہیں دکھ ملیں گے ہیں یا انہوں نے جو زندگی میں خود خیصلے کی ہیں کیا انہوں نے بڑی اکلمندی کے ساتھ زندگی گزاری ہے بڑے معاملہ فہم وہ انسان ہے کیا انہوں نے بخص سے بہت پہلے بہت ساری چیزوں کو پہلے جج کر لیا تھا کیا یہ بہت زیادہ دورندیش ہیں تو یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر دیکھنی ہیں یا آپ کتنے سمہیدار ہیں آپ نے زندگی میں دو کھا کتنی بار کھایا ہے یا آپ لوگوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں یا آپ زندگی کو بڑی بفکوفی کے ساتھ گزارتے ہیں بڑے غلط فیصلے کرتے ہیں آپ روپیا پیسہ آپ کے پاس آپ ہے اب وہ ضائع کر دیتے ہیں آپ کے اندر غصہ ایگو جو ایک لالچ ہوتی ہے بندے کے اندر بعض دفعہ انسان کو اس کی جلدبازی یا لالچ یا غصہ یہ چیزیں بھی انسان کو تباہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ آپ ریلیشنز کو کتنے اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں آپ اپنی زندگی کو کتنے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں اگر تو آپ کی یہ آنکھ بڑی خوبصورت بنی ہوگی پھر تو آپ اکلمندی کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور آپ کو زندگی میں پھر دکھ تکلیفیں کم ملیں گی لیکن اگر آپ کی یہ آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں مسئلے بن سکتے ہیں تو یہاں پر ان کی یہ لائن یہ لائن ڈیمج ہوئی ہے اور یہ لائن ان کی بنی ہوئی ہے لیکن اس لائن کے بننے سے پہلے یہ والی لائن ان کی بریک ہوئی ہے تو یہ ہوتی ہے فیملی کی لائن یہ فیملی کی لائن یہاں پہ تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ان کا خاندان ہوگا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی ریلیشن ٹھیک رہی ہیں یعنی کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہ جڑی رہی ہیں لیکن یہ جو دو لائنیں ان کی بریک ہوئی ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو میری کی لائف ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل پائی تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لکیر سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے تو تھوڑی سی جلدبازی میں یہ فیصلے کرتی ہیں جلدباز میں چرکی ہیں اور یہاں پر زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر آپس میں جڑی ہوئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں بہت زیادہ حساس ہیں اور یہاں پر بھی یہ کھڑی لائن یہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں روپے پیسے کی ان کو کمی نہیں ہوگی زندگی میں ان کے روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا اور اپنی یہ ضرورتیں جتنی بھی ہوں گی ان کی یہ پوری ہوتی رہیں گی اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو وینس ماؤنٹ ان کا بلکل دبا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں جب وینس ماؤنٹ آپ کا دبا ہوتا ہے تو ایک دو تین چار چار پانچ بچے ان کے شوہر ہیں تو بلکل ان کے چار پانچ بیبی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیو یہ دو تین تین بیٹے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیو یہ اور یہ لائنیاں آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تین بیٹے اور دو بیٹے ہیں تو یہ لائنیاں یہاں سے شو ہو جاتی ہیں لیکن وینس ماؤنٹ ان کا آپ دیکھیں گے تو بڑا دبا ہوا ہے جب آپ کا وینس ماؤنٹ دبا ہوا ہوتا ہے تو آپ کی بہت ساری خواہشیں دوری رہتی ہیں ان کی زندگی کی جو زبردست اسائشیں ہوتی ہیں بعض دفعہ آپ کو وہ نہیں ملتی روپے پیسے کی کمی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے جس قدر جو آپ کی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ کی وہ پوری نہیں ہوتی اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھیں گے ہیلتھ کیشو بھی ہوتی ہیں جب آپ کا یہ دینس دبا ہوتا ہے تو آپ کی سید بھی تنہی اچھی نہیں ہوتی اندرونی طور پر آپ کوئی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر آپ ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن کے اندر ایک خوکلہ پن پایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر یہ آپ کو خوکلہ پن نظر آئے تو ان کی زندگی میں وہ ایک سکون نہیں ہوتا زندگی میں سخت مشکلات ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ان کی دماغ کی لائن دیکھیں گے تو اس میں بھی ایسے ایسے اگر آپ زوم کر کے دیکھیں گے تو کٹ نظر آ رہے ہیں اور دماغ کی لئے بہت طاقتور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر ان کو سمجھتاری کے ساتھ اکلمندی کے ساتھ اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے تھا یہ نہیں کریں گی اور اپنی بے کوفیوں کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں اپنی خوشیاں جو ہوگی یہ ان سے چین جائیں گی ان کی جو پہلی شادی ہوگی اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا اپنا قصور ان کی اپنی غلطی ہو سکتی ہے دماغ کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں یہ کچھ بے کوفیاں کریں گی اور جو ان کی سیکنڈ میری جو ہی ہے اس میں بھی اپنی بے کوفیوں کی وجہ سے اپنی دوسری شادی بھی یہ اپنی بریک کر چکی ہیں اب ظاہر ہے انسان اپنی غلطی تو نہیں مانتا صدی اور صاحب آتا وہ کیا کرے گا وہ دوسروں پر الزام دے دیتا ہے نہیں جناب میں تو بلکل بے گناہ ہوں میرا تو قصوری کوئی نہیں ہے تو یہ کہنا میرے خیال میں بلکل غلط بات ہے جب آپ کی دو جگہات سے ڈائیورس ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کی اپنی غلطیاں بھی ضرور ہوتی ہیں اور ان کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہیں تو کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ جو دماغ کی لکیر ہے وہ بڑی باریک ہے جب آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر باریک ہوتی ہے اس میں پھر ایسے ایسے کٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ آپ زندگی میں اچھے فیصلے نہیں کر پاتے آپ تھوڑی سی آپ کے اندر بیفکوفی زیادہ آ جاتی ہے اور اس وجہ سے بیفکوفیوں کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں ہاں ایک اور چیز اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہے ان کی دل کی لکیر یہ ان کی دل کی لکیر ہے اور یہ ہے سیٹرن اب سیٹرن ماؤنٹ یہ ہوتا ہے آپ کا سیٹرن ماؤنٹ ہوتا ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک سیٹرن ماؤنٹ ہے اب سیٹرن ماؤنٹ کی بھی آپ کرنے تین عصے تو سیٹرن جو ہے نا یہ روپے پیسے کا یہ ان کے روپے پیسہ دنیا میں میں نے کتنا پیسہ کمانے ہیں جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں جو دنیا کی آپ کے اندر لالج پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے اندر جنسی خواہشات پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ سیٹرن پہ دیکھتے ہیں تو جو سیٹرن کا سب سے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بڑا اچھا مانا لیا ہے یعنی کہ یہ اگر کوئی لالج ہوگی بھی یا خواہشات ہوں گی بھی تو وہ آپ کے طرف دماغ کی حادتہ کو ہوتی ہیں یعنی کہ دماغ کبھی آپ سوچتے ضرور ہیں لیکن وہ چیز آپ کے اندر بہت زیادہ لالج یا بہت زیادہ آپ کہلیں خودگرزی اس کو کہہ رہے ہیں یہ زیادہ رہے گا آپ کہیں نہ کہیں دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھتے ہیں جب اگر آپ کی دل کی لکی یوں اوپر کی طرف چلی جائے جائے سیٹن لیکن اس حصے تک پہنچ جائے تو خودگرزی آپ کے اندر پائی جاتی ہے لیکن ایک حد تک پائی جاتی ہے آپ بہت زیادہ خودگرز نہیں ہوتے اب اگر آپ کی لائن یہاں سے یہ دوسرے پارٹ تک آتی ہے درمیان تک آتی ہے یوں تو پھر آپ کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا بہت اپنا فائدہ بھی سوچیں گے تھوڑا بہت دوسرے کا فائدہ بھی سوچیں گے مکمل خودگرز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پہلا سب سے اچھا ہے دوسرا اس سے تھوڑا کم اچھا ہے اور اب بات کریں گے تیسرے حصے کی تو یہ سب سے نیچ حصہ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کی خودگرزی یا پیسے کی حوض یا دنیا کی لالج وہ آپ میں شدید تر ہو کی ہے جب آپ کی دل کی لکی اس سب سے نچلے حصے میں آتی ہے یعنی کہ دل کی لکیر آپ کی بالکل سیدھی بھی ہو اور پھر یہ سیٹرن پہ اس انگلی کے نیچے آکے ختم ہو جائے تو آپ کے اندر بہت زیادہ دنیا کا لالج ہوتا ہے پیسے کا لالج بہت زیادہ آپ کے اندر ہوتا ہے آپ کے اندر خودگرزی بہت ہوتا ہے آپ بہت زیادہ سیلپیش ہوتی ہیں اور یہ میں جو چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کو یہ بات بری لگے اچھی لگے لیکن یہ ایک سچائی ہے آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کے فیملی میمبر ہیں آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں جس کی دل کی لکیر بالکل سیدھی ہو اور اس بڑی انگلی کے نیچے آکے ختم ہو رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ پورے گھر میں آپ کو زیادہ خودگرز مطلبی وہ نظر آئے گا اب وہ بندہ جو خودگرز مطلبی خود ہوتا ہے وہ یہ مانتا تو نہیں ہے نا کہ میں مطلبی ہوں یا میں خودگرز ہوں تو یہ اب آپ نے کہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے نا بلکہ اگر آپ خود ایمانداری سے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے آپ کی دل کی لائن اگر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو آپ کافی حد تک خودگرز ہو سکتے ہیں آپ سیلفش ہو سکتے ہیں دل کی لائن جو علم پامسٹی میں سب سے زیادہ اچھی مانی گئی ہے وہ اس طریقے سے وہ جوپیٹر مو پہ آئے کہ سو باردک پہنچنی جائیے یہاں پہنچ کے یہ بے شک دو شاخہ ہو جائے تین شاخہ ہو جائے اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے لیکن خودگرز آپ کس وقت ہوں گے جب آپ کی دل کی لائن یہاں آکے رک جائے اور سیدھی ہو یہ ٹوٹل آپ کہنے کہ یہ روپے پیسے کا اوبار ہے یہاں پہ آپ نے دوسرے بندے کا خیال کوئی نہیں رکھنا آپ بہت زیادہ خودگرز ہو جائیں گے مطلبی ہو جائیں گے صرف اور صرف آپ کو اپنا مطلب پیارہ ہوگا تو اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں بتا رہا بلکل پریکٹیکلی یہ چیز آپ لوگوں پر اپلائی کریں گے اپنے آپ پر اپلائی کریں گے اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں گے کیا واقعہ میرے اندر خودگرزی پائی جاتی ہے یا میں کس قدر میں خودگرز ہوں اور کس حد تک میرے اندر خودگرزی کام میں اس کا فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا آپ جی بات کرتے ہیں ان کی ہوئی ہیں دو شادیاں ان کی ناکام ہوئی ہیں تو اس کی آپ ریزن تلاش کریں گے یہ ایک بات آپ یاد رکھیں جب آپ کی قسمت کی لکیر یوں اوپر جا رہی ہو پر یہاں سے ایک راہو لائن کاتے پر قسمت کی لائن یہاں پہ رک جائے اور لڑکی کا ہاتھ ہو تو یہ قسمت کی لکیر ان کی پہلی شادی کا بتائے گی اب جو میں آپ کو رول بتا رہونا یہ کسی بھی کتاب میں کسی بھی جگہ پہ یہ آپ کو لکھے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ایک زندگی بھرگا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو چیز آپ حاصل کرتے ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتی ہے تو بالکل یہ راہو لائن نے اس قسمت کی لائن کو یہاں پہ ڈیمنڈ کی اور یہ قسمت کی لائن یہاں پہ رک گئی ہے جو بھی پہلی شادی تھی وہ ان کی ختم ہوئی تو یہ جتنا عرصہ پہلے اس بینڈ کے گھر میں رہی ہے یہ اس لائن کا بتا رہے ہیں یہ لائن اب وہ لائن یہ زندگی کا یہ بھلا چیپٹر کلوز ہوا تو آپ دوسری شادی کی لائن ہم بات کرتے ہیں تو دوسری پہ دیکھتے ہیں کہ دوسری بھی یہاں سے اب شروع ہوئی ہے اور یہ اوپر کی طرف گئی ہے لیکن یہاں پر بھی ایک راہو لائن نے اس کو کارڈ دی ہے ٹھیک ہے نا ایک راہو لائن نے یہاں پہ کارڈ ہے اس کے بعد ایک لائن نے یہاں پہ کارڈ ہے اور اگر آپ بہت غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک دبا سا بھی آپ کو نظر آئے گا اور اس کے علاوہ دل کی لائن سے کچھ لائن ایسے نیچے کی طرف گریں گی اگر قسمت کی لکیر کو دل کی لائن ایسے کارڈ دے تب بھی آپ کی شادی بریک ہو سکتی ہے لڑکی کے ہاتھ میں در ہو تو وہ غصے میں آکے جذبات میں آکے یا اپنی کسی بیوکفی کی وجہ سے اپنی زندگی کو وہ خراب کر سکتی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راہو لائنیں قسمت کی لائن کو کٹا ہے اور دل کی لائن سے بھی کچھ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں اور دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ قسمت کی لائن بہت زیادہ یہاں پہ پتلی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دل کی لائن یہاں پہ گر رہی ہے اور دل کی لائن پہ یہ کراوس کا سائن بھی آگئے جب دل کی لائن پہ یہ کراوس کا سائن آگیا تو یہ بھی دل کے بری طرح ٹوٹ رہی اور ڈائی وورس کا سائن ہوتا ہے اگر آپ کی دل کی لکیر پہ یہ والا سائن ہو آپ کی قسمت کی لکیر پہ راہو لائنیں ہو اس طرح سے اور دل کی لکیر پہ کراوس کا سائن ہو تو ان کی جو دوسری شادی ہے وہ بھی ڈیمج ہوئی اور یہاں پہ بھی آپ کو ایک دباسہ نظر آ رہے ہیں تو دبے کو بھی معمولی نا آپ سمجھا کریں کہ لائن جا رہی ہے نا اس پہ ایسے ایک دباسہ آگیا ہے کالا تل نہیں بھی ہے تب بھی یہاں پہ ایک نشان سا بنا ہوئے دباسہ نظر آ رہے آپ کو تو سمجھیں کہ یہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے یہ لائن جو اس طریقے سے نیچے کی طرف گرتی ہے یہ بھی آپ کو دل آپ کا برے طریقے سے کھوٹتا آپ کے رشتے آپ کو دکھ دیتے ہیں بعض دفعہ یا آپ کو اپنے لائف پارڈنر سے کوئی دکھ ملتے ہیں تو یہ اس چیز کی لائن ہے تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ اتنی لمبی نہ ہوتی میں نہیں بنانے کے بھوٹ میں تھا لیکن بس کیا کریں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ لائنیں شورت کی لائن تیڑی میڑی ہوگے جا رہی ہے اور پھر اس کو ایسے لائنوں نے کاتا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ ان کو کوئی بدنامی بھی برداش کرنی پڑے گی یعنی کہ ان کی ریپورٹیشن خراب ہوگی اور رہی ذائر ان کو دو دفعہ ان کی شادی بریک ہوئی ہے تو بدنامی تو ان کی ہوئی ہے ریپورٹیشن ان کی خراب ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ تو میں نے ان کا لیپٹ ہینڈ ریڈ کی ہے اور اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ علم پامسٹی کو تھوڑا سا اگر آپ دیفت میں جا کے دیکھیں تو صرف شادی کی لائن کو دیکھ کے یہاں پہ ہم کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتے کہ جی اس بندی کی بس ایک ہی شادی ہوگی اور وہ کامیاب ہوگی اور شروع میں ایک منگنی ہوگی وہ بریک ہو جائے گی اور شادی ان کی کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اگر شادی کی لائن کو اگر ہم یہ دیکھیں تو میں بھی یہی پڑھوں گا اس لیے اکثر جو ہے نا میرے وٹس اپ پہ لڑکیاں اور لڑکے صرف اپنی شادی کی یہ لائن بیہ دیتے ہیں کہ سر یہ بس ایک لکیر کا ہمیں بتا دیں کہ میری شادی ٹوٹے گی یا کامیاب ہوگی آپ خود بتائیں کہ میں اب انہیں کیسے خالی شادی کی لائن دے کے ان کے بارے میں کچھ بھی پرڈکٹ کر سکتا ہوں میں کچھ بھی انہوں نہیں دے سکتا کوئی بھی پیشنگوئی میں نہیں کر سکتا کہ ان کی شادی ایک ہوگی دو ہوگی جب تک میں ان کا ذائچہ نہ بنا لوں ان کی کندلی نہ بنا لوں ان کا لوشو برچار نہ بنا لوں تب تک میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتاتا حالانکہ یوٹیوب پہ جو پامیسٹ ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کی پاس بیومنگ زیادہ بڑے ان کے سبسکائبر بڑے ہیں وہ بندے کو لالے دیتے ہیں کیلئے ایک سوال فری پوچھ رہے ہیں ایک سوال آپ فری بتائیں گے تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو بہت زیادہ ریڈنگ آتی ہے بہت زیادہ میرے پاس سراشوی ہوتا ہے تو ایک ایک سوال کا جواب دیا بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ ایک ایک سوال کا جواب دیں گے تو چھوٹ بولیں گے آپ تو چھوٹ بولنے سے مجھے بڑی شدید نفرت ہے تو انسان کو اپنا جو علم ہے نا وہ پوری سچائی کے ساتھ اپنے علم کا استعمال کرنا چاہیے آپ ذائچہ بنائیں آپ کنڈلی بنائیں پورے ہاتھ کی ایک لیٹ اینڈ کو بھی سٹڈی کریں پھر ان دونوں کے نتیجے میں جو چیزیں پھر آپ کے سامنے آئیں گی ان سب چیزوں کو ملا کے پھر آپ اس ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں یہ اتنا سان نہیں ہیں کیا آپ فوراں کسی کو بتا دیں گے جی بلکل تم باہر کے ملک چلے جاؤ گے تمہاری زندگی آگے بڑی بہترین ہوگی تمہاری یہ شادی بڑی زبردست چلے گی نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہم ہمیں پورے دونوں ہاتھوں کی ایک ایک باریک سے باریک لائن کو پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ شادی کامیاب ہوگی یا کامیاب نہیں ہوگی اب ان کا رائٹ ہینڈ رہتے ہیں تو رائٹ ہینڈ کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آپ جتنے یہ ہے ان کی شادت کی انگلی شادت کی انگلی ہے اور یہ ہے ان کا جوپیڈر ماؤنڈ جوپیڈر ماؤنڈ کیا کرتے ہیں آپ کو اچھی ایڈوکیشن دیتے ہیں آپ کو ایک اچھا نولج دیتے ہیں اور پھر وہ نولج آپ کتنا اچھا استعمال کریں گے اس علم کا کتنا پوزیٹیو استعمال کریں گے یہ آپ کا جوپیڈر ماؤنڈ بتاتے ہیں اگر تو یہ جوپیڈر ماؤنڈ آپ کا بڑا خوبصورت ابرا ہوا ہو اس پر کوئی دوش نہ ہو کالا تل کوئی نہ ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ کالا تل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ان کا کالا تل آگ ہے یہاں یہاں پہ کالا تل آگیا ہے تو اس کالے تل کی وجہ سے وہ جو جوپیڈر نے ان کی شادی کو کامیاب بنانا تھا ان کو بہت زیادہ جو زندگی میں خوشیاں ملنی تھی وہ خوشیاں اس تل نے چھین لیا ہے ان کی پہلی شادی بھی ڈیمج ہوئی جس میں ان کی سو فیصد اپنی بیوکروفیاں شامل تھی ٹھیک ہے پہلی شادی بھی ان کی اپنی گلتی کی وجہ سے ٹوٹی اور دوسری شادی بھی ان کی اپنی گلتی کی وجہ سے ٹوٹی تو اب یہاں پہ یہ جو کالا تل ہے یہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں جوپیڈر دیتا ہے آپ کو نالج وزڈم آپ کو دیتا ہے سمجھداری لیکن جب یہاں پہ کالا تل آ جاتے تو آپ سمجھیں گے گرہن لگ گیا ہے آپ کے اکل پر گرہن لگ جاتے ہیں آپ کا دماغ اچھے طریقے سے صحیح زندگی کے فیصلے کرتا ہی نہیں ہے آپ بیوکوفی میں لالچ میں آ کے فیصلے کرتے ہیں یا غلط فیصلے کرتے ہیں زندگی کے معاملات کو آپ اچھے طریقے سے ہینڈل ہی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے آپ ہوتے تو بڑے چلاک ہیں خود کو بڑا چلاک سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو بیوکوف سمجھ رہے ہوتے ہیں در حقیقت آپ خود بیوکوف ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کو بیوکوف سمجھ رہا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوئے کہ ان کو پھر زندگی میں بہت زیادہ دکھ تکلیفیں ان کو دیکھنی پڑیئے یہ ہوتا ہے ان کے خاندان کا عبار اگر یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے کراوس کا سائن مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو خاندان میں ان کی جو شادی نے کامیاب ہونا تھا رائٹ ہینڈ نے آ کے کلیر کر دی کہ یہ شادی ان کی دیمج ہو جائیں گی یہاں پر بھی یہ کراوس بنا ہوئے تو جو بھی ان کے اور جو ان کی شادیاں ٹوٹیں گی یہاں پہ کراوس بنا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کہیں کسی نہ کسی ان کی بیوکوفی کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ بریک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب آپ کی زندگی کی لکیر بلکہ سی دیر کیل کی طرح نیچے آتی ہے تو یہ بھی ایسے بندے کو تھوڑا سا لالچی بنا دیتی ہے تھوڑی سی بندے کے اندر خودگرزی زیادہ آ جاتی ہے اور انسان جلدبازی میں فیصلے کرتے ہیں اور اس جلدبازی کے نتیجے میں بھی انسان اپنی زندگی میں اپنے کام خراب کر لے تھے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو قسمت کی لکیر ہے شروع میں بڑی بیتین رہی ہے چالیس سال کی عمر تک ٹھیک رہی ہے ان کی بشک شادیاں ان کی ٹوٹتی رہی ہیں لیکن روپے پیسے کی ان کو کمی نہیں ہوئی اور شادی کے دوران بھی ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوئی شادی ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈیمج ہوئی ہے لیکن چالیس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ بہت زیادہ مدم ہو جاتی ہے بہت زیادہ مدم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی میں شادی تو ان کی ہیڈ ڈیمج ہو جگہ ان کی آنے والی زندگی میں مشکلات پرابلم بڑی ہیں ظاہر ہے جب آپ دو دفعہ آپ کی ڈائی بورس ہو جاتی ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے گھر آکے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں وہ مزہ تو نہیں رہتا ایک لڑکی کی زندگی جب اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور دو دفعہ گھر ٹوٹتا ہے تو پھر بھی شکر الحمدلہ قسمت کی لائن ان کی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ پھر بھی دیکھیں کہ ان کو روپے پیسے کی کمی آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے یعنی کہ کمی کوئی نہیں ہے روپے پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ اگر دماغ کی لکیر کی بات کی جائے تو دماغ کی لکیر یہاں سے لہردار ہو کے نیچے کی طرف آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ان کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں دوانڈور ہوتی رہتی ہیں اور یہاں پہ ایک مکمریک کی لکیر نے دماغ کی لکیر کو کٹا ہے تو یہ لکیر بتاتی ہے کہ یہ اپنے غصے کی وجہ سے یہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی غلط لینے کی وجہ سے یہ کچھ دماغی فیصلیں ان کے بڑے غلط ہوں گے اور دماغ کی لکیر کا دھوم کیسے کیسے چلنا بھی بتاتا ہے کہ یہ ان کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں اور یہ کوئی بھی جو ایک تلمندی کا ڈسینن لینا ہوتا ہے وہ یہ نہیں لے پاتی یعنی کہ ان کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں کسی ایک جگہ پہ دماغ ٹکتا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے یہ اپنے زندگی میں پروبلم پیدا کریں گی لیکن یہاں پہ ایک منی ٹرائینگل ان کا بڑا اچھا بان رہے تو یہ منی ٹرائینگل بتا رہے کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس ہمیشہ رہے گا روپیہ پیسے کی کمین کو بلکل نہیں ہوگی باقی اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن میں یہ اس لیے سے چھوٹے سے دائرے بن رہے ہیں تو یہ صحت کے لیے بہت خطرنا ہاتھ ہیں صحت کے لیے یہ بلکل اچھے نہیں ہیں تو تقریبا چالی سے لے کے پچاس کے درمیان ان کی صحت تھوڑی تھوڑی خراب ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک دو سرجرین کی ہو بھی چکی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی بزنس کی لائن بڑی اچھی ہے تو بزنس یہ بھی بھی کر رہی ہیں شکر الحمدللہ تھوڑا بہت ان کا کام ابھی چل رہے ہیں لیکن یہ بائے برت ہیں یہ بزنس مائیں گے تو یاد رکھیں جب آپ کے آدمی یہ والی لائن ہو اور قسمت کی لائن بھی آپ کی بڑی بہترین ہو تو آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے تو بلکل یہ بزنس بھی کر رہی ہیں اس میں بھی ان کو ارننگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں ان کو نیم فیم بھی اللہ تعالی دے گا لیکن نیم فیم کی لائن کچھ لحاظ سے پاورفل نہیں ہے ایک لائن ہے یہاں پہ بھی کٹ ہے تو کچھ نہ کچھ بدنامیاں کچھ نہ کچھ ریپوٹیشن بھی ان کی خراب ہوگی یہاں بلی اپنے غصے میں آکے کچھ اپنے کام خراب کریں گی اور اس لائن کو میں بہت زیادہ جس کس کر چکا ہوں دل کی لکیر کو اگر یہ سیٹرن کے نیچے آکے ختم ہوتی ہے لیٹ اینڈ کے بھی یہ سیٹرن کے نیچے ختم ہوئی ہے تو یہ بندے کے اندر خودگرزی کو بڑھا دیتی ہے بندہ تھوڑا سیلفش زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس چیز کا سائن ہے تو یہ خاندان کا جو لائن ہوتی ہے یہاں پہ اس لائن میں ایسا یہاں پہ کروس بنے یہاں پہ کروس بنے تو اس کروس کا مطلب ہے کہ ان کی میریج میں مسئلے آئیں گے اور میریج جو ہے وہ ان کی چلنی تھوڑی مشکل ہوگی اور یہ جو جوپیٹر پہ اتنا کالا تیل ہے اتنا بڑا اس نے ان کی جو میریج لائف ہے ان کو دو دفعہ اس تیل نے ڈیمنڈ کی ہے اور یہاں پہ شورت کی لائن نے بھی یہاں پہ ان کو زندگی میں ایک دفعہ ان کی ریپورٹیشن ضرور خراب ہوگی باقی اگر آپ ان کے ہاتھ میں کوئی اچھے سائن دیکھیں تو آپ کو دل کی لائن قسمت کی لائن اور دماغ کی لائن سے ملا ہوا یہ ایم سائن بھی نظر آ رہے پھر یہ سنگ لائن کے ساتھ ملا ہوا آپ کو ڈبل ایم کا سائن بھی مل رہے اور ان کے ہاتھ میں آپ کو منی ٹائنگل بھی نظر آ رہے اور ان کے ہاتھ میں یہ ایک ریلیشن بریک ہونے کی لائن بھی ہے وہ یہ اس طریقے سے کہ یہ ان کی زندگی کی لائن ہے اور یہاں سے ایک لائن جو ہے یہاں سے آگے بڑھی ہے لیکن یہ اچھے طریقے سے قسمت کی لائن کے ساتھ جوڑی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تھی ریلیشن کی لائن لیکن وہ ریلیشن ان کا پہلا چلا نہیں ہے پہلا بھی ان کا ریلیشن ڈیمج ہوئے اور اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی ایک ریلیشن بنتا نظر آیا ہے ان کا یہاں پہ یہ ان کی دوسری شادی کا سائن ہے لیکن وہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی آہستہ آہستہ جب یہ اس لائن میں اس کو ایسے یہ آپ گھور سے دیکھیں یہاں پہ یہ ریلیشن ان کا بنا ضرور ہے لیکن قسمت کی لائن کوئی یہاں پہ اچھی نہیں ہوئی بلکہ یہ چلتی جلتی یہاں پہ آکی یہ بالکل ریلیشن ختم ہو گیا ہے خمزور ہو گیا ہے تو یہ شادین کی تقریبا یہی کوئی چار سال پائنٹ سال چلی ہے دوسری اور وہ بھی تقریبا اب ختم ہو چکی ہے اور اب ہم اگر دل کی لائن کی اگر سٹڈی کریں تو دل کی لائن یوں نیچے آئی ہے اب آپ نے اس پائنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں ٹھیک ہے دل کی لائن کو آپ پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس طریقے سے جب یہ یہاں پہ ایک لائن ایسے نہیں کی آئی تو اگر دل کی لائن پہ یہاں پہ ایسے دباسہ بنیں یا ایسے کوئی لائن نیچے کی طرف آکے گرے تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں چاہے کوئی آپ کے اپنے آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کریں یا آپ کا دل کا کوئی جذباتی فیصلہ آپ کی قسمت کو آپ کی لائف کو ڈیمج کر دیتا ہے تو یہاں پہ ان کی اپنی ہی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ ڈیمج ہوئی ہے ان کی قسمت بھی ڈیمج ہوئی ہے تو اگر دل کی لکیر سے کوئی لائن آپ کی دماغ کی لکیر کو بھی کارتی ہے کسمت کی لکیر کو بھی کارتی ہے زندگی کی لکیر کو بھی کارتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کا اپنا قصور زیادہ ہوتا ہے جب آپ کی کوئی شادی ٹوپتی ہے یا آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے تو اس قسمت کے خراب کرنے میں آپ کا اپنا قصور ہوتا ہے اور جب قسمت کی لائن پہ بھی ایسے ایک کٹ اس طرح سے بگیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان اپنی غلطیوں سے اپنی قسمت کو خراب کرتا ہے اور اس کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتا ہے اگر یہ والا سائن ہو یا یہ والا اس طرح سے سائن ہو شورت کی لائن پہ یہ سائن ہوگا تو ایسا انسان پھر بدنا نہیں ہوگی اور اگر قسمت کی لائن کے انڈ پہ یہ والا سائن ہوگا تو کراوس کا سائن ہوگا تو آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی اور اورڈ ایج میں بھی جا کے ففٹی فائف اور ساٹھ سال کے عمر میں بھی جا کے آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ دکھ کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور دیکھنے پڑتے ہیں سفر کی لائن ان کے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ ریلیشن کی لائن بھی کہہ سکتے ہیں سفر کی لائن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو پاکستان کی اندر تقریبا جہاز میں بھی انہوں نے سفر کیا ہوئے ٹریبلنگ کرتی رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری نہیں گئی لیکن کیونکہ یہ بڑی اچھی گیری لائن موجود ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹریبل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کا ان کا کوئی لمبا سفر بھی ہو سکتے ہیں تو باقی یہ کہ یہاں پہ بھی چھوٹا سمجھے ٹوائینگل بنتا نظر آ رہے تو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی ان کو یہاں پہ بھی بھنی ٹوائینگل بنتا نظر آ رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی اللہ ترین کو خوشی اور کام جاگیاں آتا فرمائے گا تو اب میرے حال آپ کو اچھی طریقے سے بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ خالی ہم شادی کی لائنز کو دیکھ کے کچھ بھی پرڈکشن نہیں کر سکتے کوئی بھی پیشنگوئی ایکوریٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ مکمل ہاتھ نہ ریڈ کریں تو میں نے اس لیے اپنا رول بنایا ہوئے میں ایک ایک دو دو سوالوں جو ایک دو دو سوالوں پوچھتے ہیں کہ سارے طرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں نے اپنا ایک پکا رول بنایا ہوئے کہ میں ایک ایک دو دو سوالوں کے جواب نہیں دیتا اگر آپ نے ریڈنگ کروانی ہے تو پھر میں جیسے اس ہاتھ کو مکمل سٹیڈی کی ہے دونوں آتھوں کو فل سٹیڈی کروں گا آپ کا ذائچہ بناوں گا آپ کا لوشب برچاد بناوں گا آپ کی جنم کمبلی بناوں گا آپ کے دونوں آتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی تب پھر میں جو بات آپ کو بتاؤں گا وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہی ریڈنگ دوں گا اور انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے سیٹسفائیڈ ہوں گے جو بھی آپ کے پرابلم ہوں گے ان کو دل کو ٹھیک ٹھیک بتاؤں گا اور ان کا حل بھی آپ پر بتاؤں گا تو فرینڈ تلالہ آپ کو خوش و خورم رکھے لیے اپنی حفاظت میں رکھے آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں باقی وہ جو سوال اور جو آپ والا سلسلہ تھا سوال پوچھوں گا کہ یہ لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اس لائن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ انشاء اللہ کل یا پرسو کر مجھے ملے گا موقع تو میں آپ کے لئے کوئی چار پانچ چھ سوال کچھ نئے تلاش کروں گا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ روی ان بھی ہوتی رہے گی تو فرینڈ اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ